ہلو فرنس دوستو امید ہے آپ لوگ بلکل ٹک ٹک ہو گئے اور ایک بار آپ کا فرنسز ہوا کہتے ہیں آپ کے اپنے چینل پر تو دوستو آج میں آپ کو بتانے والی کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے کی جو ہڈیاں ہیں وہ لوہے جیسے مجبوط ہو سکیں تو اس کے لیے آپ کیا کھلاو بچے کو جو کیے بہت ہی آسانی سے اویلیبل اور سستہ بھی تو اسی کو اپر کریں گے ہم بات لیکن دوستو یوٹوپ پہ رہے لاکھوں چینل اور ایک بار میرے چینل کا لنک ہو گیا گم تو آپ کو دوننا ہو جائے گا بہت ہی مشکل اس لئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کلیجئے اور ساتھی لگا گھنٹی والا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی آپ یوٹوپ پر آئیں تو آپ کو نوٹیفیکشن آجائے کہ میں نے کون سا نیا ویڈیو آپ کے فائدے کا ڈالا ہے تو دوستو چلیے بڑھتے ہیں اب ہم آج کے ویڈیو کی طرف تو دوستو بہت ہی ایک آسان سی چیز جو ملتی ہے بادار میں دو چیزیں اور وہ دونوں چیزوں کو اگر آپ بچے کو کھلا ہوگے ان کا پیوری بنا کر کے تو بچے کی جو ہڈیاں ہیں وہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہو جائیں گی تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے شکرکند لینا ہے اور کیلہ لینا ہے کیلے اور شکرکند کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ساتھ مکسر میں پیس لینا ہے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو پانچ منٹ کے لیے آپ شکرکند اور کے لیے کی جو مکسچر کو پانچ منٹ تک چھوڑ دیجئے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوستو کہ آپ نے ان دونوں کو آپ دیکھو گے کہ وہ تب سا بھرپورا سا ہوتا ہے اس کو اچھے سے اور بھی میش کر لیجئے میش کر کے دوستو آپ نے اس میں ڈالنا ہے تھوڑا سا نمبو کا رس اور اگر آپ کے بچے کو تھوڑا سا سواد نہیں پسند آیا پہلی بار میں تو آپ اس میں تھوڑا سا ونیلا سنس بھی ڈال سکتے ہو کیونکہ بچے ونیلا سنس والی چیز بہت بہت ہی خوش ہوکے کھاتے ہیں تو ہلکا سا ونیلا سنس اور ایک نمبو کا رس تھوڑا سا ایک چمچ اس میں ڈال دیجئے اور اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پورے جو مکسچر اس کو چھ سے مکس کرنے کے بعد جب آپ بچے کو اس کو کھلائیں گے تو تھوڑی سی مطلب آدھی سے بھی آدھا چمچ تھوڑا سا دیسی کھی اس پر ڈال لیجئے اور اسے آپ بچے کو کھلائیے اس سے آپ دیکھو گے کہ بچے کے جو خڑیاں ہیں وہ بہت مجبوط ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھو گے کہ بچے کو جو ہے پاچن کریا میں بھی مدد ملتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بچے کا جو پیٹ ہے وہ بھی بلکل بھر جاتا ہے تو دوستو یہ پیوری آپ بچے کو کھلا سکتے ہو اور اگر آپ کا معلوم کی آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے سے تھوڑا موٹا ہو گیا ہے یہ پیسٹ اور آپ کو تھوڑا سا پتلا چاہیے تو اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہو کہ آپ ایک پینگ میں تھوڑا سا دودھ اُبال لیجئے اب دودھ میں آپ کیا کر سکتے ہو جو دودھ اُبال رہا ہے اس میں آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر کے کھلا اور شکرکن ڈال دیجئے اور پھر اس کو اچھے سے اُبال لیجئے جب تک کہ جو شکرکند ہے وہ ملائم نہ ہو جائے اور اس کے بعد آپ بس اس کو نیچے اتار کر کے اس میں دوبارہ سے بہی تھوڑا سا نیمبو کارس اور ہلکا سا ونیلا سینس اور بات میں ہلکا سا جو ہے گھی ڈال کر کے بچے کو آپ ویسے بھی کھلا سکتے ہو اگر آپ کا بچہ جو پہلے والا سولیڈ تھوڑا سا ہلکا فوڈ ڈبو نہیں کارنا چاہتا ہے تو دودھ میں ملا کر بھی پکا کر کے بھی آپ اس کو کھلا سکتے ہو اور آپ دیکھو گے کہ اس سے آپ کے بچے کی جو خڑیاں ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں تو دوستو ہے نا بہت ہی آسان سا ہو پائیں امید ہے دوستو آپ کو آج کا ویڈیو پسند آئے ہوگا ٹیک کیل آف یو آل باب آئی